ناظرین پاک بھارت ٹاکرا جس کا سب کو انتظار ہے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں اور اس مارکر کا آغاز ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے سوالات اٹھ رہے ہیں پاکستان کی پلینگ 11 پر کہ کون شامل ہوگا کون ان اور کون آؤٹ کیا عماد وسیم واپس آ رہے ہیں پلینگ 11 کا حصہ ہوں گے نہیں ہوں گے اگر ہوں گے تو کس کی جگہ پر ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا آزم خان کو ڈراؤپ کیا جا رہا ہے اور اگر ڈراؤپ کیا جا رہا ہے تو کس کو � ٹیم میں ان کیا جائے گا بہت سارے سوالات ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ٹیسٹ ٹریکٹر حسن رزا سپورٹ جنلیسٹ حسن ان لیاکت ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن آپ سے آغاز کرتا ہوں پاک بھارت ٹاکرا پاکستان کہا یہ جا رہا ہے کہ لو سکورنگ میچز ہوں گے تو پاکستان کی کس طرح کی تیاریاں ابھی تک اگر دیکھا جائے جو میچز ہوئے ہیں اس کو دیکھتے ہو اور بھارت کہاں پر کھڑا ہے ہم نکال لیں گے یہ میچ دیکھیں بھارت بھارت ہی تو ایک میچ اپنا جیتا ہے آئرلینڈ کے اگنسٹ آٹ پکٹو سے نائنٹی سیون نائنٹی سکس رنز ہوئے تھے سمتھیں اور اگین لو سکورنگ میچز ہو رہے ہیں میں جتنے بھی میچز اب تک دیکھیں اٹھاکے تو لو سکورنگ میچ چل رہے ہیں آئی ایس جو بنا ہے وڈ کپ میں ایک سو ساٹھ رنز بنے اور مزید اتنا بڑے اپسٹ ہوئے ہیں اگوانستان نے پھر نیزلینڈ کو ہرا دیا اور بنگلہ دیش نے جو ہے سلنگا کو ہرا دیا تو میر بڑا انہوں نے جو ہے وہ جرم نہیں کیا ہے آگے ان کے تین میچز ہیں یہی روسرسز ہیں یہی وڈ کپ کی ٹیم گئی ہوئی ہے پچھلے چار سال سے جہاں آپ لوگوں نے امام نے کھلایا ہے اس ٹیم کو تو میرے خیال میں تین میچز میں اور برداشت کر لیں اور آگے ریزرٹ مزید آتے رہیں گے تھوڑا سا کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور ٹیم کمپنیش آزم خان کا کیا کرنا ہے اگر ایک آزم خان کا ایسے فلٹر آپ نے کھلایا ہے ان کو ہم نے پاس میں پہل اسے توفیق امر کو ایسے فلٹر کھلا دیا تھا ایسے کیپر کھلایا تھا پیٹر میں امر اکمل کو ایسے بیٹر اور وگٹ کیپر کھلایا تھا اب آزم خان کو کھلا دیا میں خ anlam مجھے ہاتھ ہے آپ اس کو پیٹرuctر ہاتھ مزید آہا ہے کیونکہ سب لوگ یہی جاننا چاہتے ہیں کہ کون ٹیم میں آ رہے ہیں آپ کے پاس کیا خبر ہے کس کو ڈروپ کیا جا رہے ہیں اور کس کو ٹیم میں لیا جا رہا ہے خبر تو آپ دیں گے نا میرے سورسز ہیں ایک تو میری خواہش خواہش یہ ہے کہ یہی ٹیم رہنی چاہیے لیکن جو میرے سورسز کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیم میں بہت سارے لوگوں کی باتیں سنی جا رہی ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بابر اور ہزوان کے ساتھ ہی جائے جائے اور اپننگ کو نہ چھیڑا جائے اور وہاں پہ بھی جو پانچوہ نمبر ہے کیونکہ آزم کو چینج کرنے کا فیصلہ ہو چکے تو وہاں پہ سائم ایوب کو لائے جائے پھر گیری کرسن چاہتے ہیں کہ سائم ایوب سے اپن کروایا جائے کیونکہ سٹارٹ میں عرشدیب کو انہوں نے کھیلنا ہے اور ساتھ ہی سیراج کو کھیلنا ہے کیونکہ بمراہ جو ہے وہ تھوڑا سا لیٹ آتے ہیں تو اس وجہ سے جو ان کا عجیب و غریب سا ایکشن ہے اس سے سائم ایوب بچ جائیں گے اور جہاں تک بولرز کا تعلق ہے عماد عسیم کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو اند وقت تک بھی ان کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا وہ میچ ٹاوس سے کچھ دیر پہلے پتا چلے گا کہ وہ کھیل رہے ہیں یا نہیں کھیل رہے ہیں اور جو چار فاس بولرز ہیں ان کے حوالے سے فیصلہ کرنے گا کوئی ٹیسٹ ہوگا وہاں پہ ابھی کوئی میڈیکل ریپورٹس ان کی گئی ہوئی ہیں کہ وہ ریپورٹس آئیے کے کچھ ہے کچھ بھی خبر نہیں آ رہی ہے جن لوگوں کو چھپانا ہوتے اسی طرح چھپاتے ہیں ان کو سائیڈ انجری ہوئی ہے بڑی سیریس انجری ہے اور یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں میں نے بھی خبر دیتی کہ ان کو واپس بیجا جائے گا انڈیا کے میچ کے بعد مہران یہ آپ کی خبر تھی آپ بتا رہے تھے کہ مہران ممتاز کو تیار کیا جا رہا ہے یا آج آپ نے یہ سٹوری بریک کی دیکھیں یہ لکمہ نے ایک تو آپ کو بتا ہوگا کہ بہت پہلے سے مجھے پتا تھا آپ کی بڑی اچھی دوستی ہے مہران کے ساتھ بھی نہیں دوستی تو ہماری بہت سارے کرکٹس کے ساتھ لیکن ان کے ساتھ بھی ہے خبر ہمیں شاید کسی اور سے آئی ہے کیونکہ وہ کافی دنوں سے ایک دو دن سے وہ لاہور میں موجود ہیں وہاں پر ان کے انٹریویوز بھی ہوئے تو پی سی بی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ لاہور میں جو موجود ہیں وہ یہ بھی بتا تھے ہیں کہ وہاں پر فارمر ٹیسکیٹر عبدالرحمن ہے جو بولنگ جو اسپینڈیاں ہیں وہ کوچنگ کے فرائز نام دے رہے ہیں وہاں پر اور جتنے بھی پاکستان کے دومیسٹک کے اسپینڈیاں سے ہیں وہ اسپینڈز کو خراب کریں گے وہ اسپینڈز کو خراب کریں گے جو اپنے ایکسپینڈزیں وہ شو کریں گے وہاں پر اور جو بھی کنسلیٹ کے طور پر وہاں گئے ہیں تو یہی چیز ہے کہ آپ نے امیران منتاز کا اگر نام دیا تو نو ڈاؤٹ پرومیسنگ پرفرمیس دی گئے یہ ایک بات دیسائیڈ ہے کہ عماد وسیم کو صرف انڈیا پاکستان کے میچ تک دیکھا جائے گا انڈیا پاکستان کے میچ کے بعد ان کے حوالے سے فوری آتھ یہ بھی کہہ رہا تھے کہ ان کو کوئی انجیکشن لگوا کے کھلانا ہے یہ بھی دیکھیں دیفنیٹلی ہوتا ہے میچ پورا کروایا جائے بکتن نے انجیکشن نہیں لگوایا تھا یہ تو ہوتا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میچ پین کلر لگوا کے کھلایا جا سکتا ہے محمد زائد بیک انٹریز سے واپس آئے تھے اپنے کریئر کی فاسٹس بولنگ کریم پر بینسن ہے جسریز میں کچھ پریئر ایسے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اسامہ امیر کا حسن بھئی کہ اسامہ امیر کو لے کے جانا چاہیے ہم نے بھی اپنے پلیٹ فارم پر بات کری اسامہ کے تو آپ پتا ہے لڑائی شروع ہوگی یہ گری کرسٹن کی خواہش ہے کہ لیفٹ آم سپنر ہے کیونکہ یہ اماد وسیم تو ان کی جگہ ان کو لیفٹ آم نہیں چاہیے لیفٹ آم میں اس وقت میرا خیال ہے دیکھیں چیتے بھی جو ٹھیکی پیچھے ہیں پورے وڈکپ میں ہمیں دکھایا کہ اسپنر کو ہلپ کر رہی ہیں بہت زیادہ مہاراج کو دیکھیں تو آؤٹسینڈنگ بولنگ کی انہوں نے میچ پڑے ہیں ہم گوانستان کے اگر بات کر لیں راشید خان نے جائیں تین وکٹ سار وکٹ سنی ہیں آؤٹسینڈنگ بولنگ کی نور کو اگر دیکھیں آپ کمین بولر ہیں گوانستان کے آؤٹسینڈنگ بولنگ کر رہے ہیں تو وائنور کے ہم پہلے سے دو تین بولرز اپنے کیوں نہیں لگے گئے اسپنرز جو آپ کو مشکلہ کے سامنا ابھی کرنا پڑ رہا ہے تو یہ امپورٹن چیز ہے اور یہ پہلے سے چیزیں بنانی چاہیے ہیں مینٹلی طور پر پلیئر کو جو ہے آپ نے اسٹرانگ کرنا چاہیے کہ آپ اسکوٹ کا حصہ ہیں اور آپ جا رہے ہیں اور آپ ٹیم میں پرفارم کریں گے جب تک پلیئر میں پاکستانڈنگ کی پلیئر سے بات کر رہا ہوں کونسپڈنس نہیں آئے گا اماد وسیم کا تو یہ معاملہ ہے کہ جب میچ شروع ہوگا اس سے کچھ لمحات پہلے اس سے متعلق فیصلہ لیا جائے گا لیکن فیلحال جیسے اسنین اور حسن بات کر رہے ہیں اور اسنین کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک تو یہ تیاری ہے کہ ان کو میچ دیا جائے گا لیکن پھر بھی میچ کے کچھ لمحات پہلے ان سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا لیکن ایک اور اہم معاملہ ہے وہ ہے کہ پاکستان چار فاس بولر کے ساتھ جائے گا یعنی کہ شاہین آمر اور حارس اور پھر نصیم یا پھر عبرار احمد کو ایٹ کیا جائے گا اور پھر کسی فاس بولر کو آؤٹ کیا جائے گا اسنین اس سے متعلق کیا خبر ہے لیکن ایک خبر ہے لیکن خبر سے پہلے میں آپ کو بتا دے تو چار فاس بولر کے ساتھ انڈیا کے سامنے جانا ایک ہماکت ہوگی کیونکہ وہ آپ کو سپن کے ٹریک میں لائیں گے اور آپ کو بھی وہاں پہ کسی طرح سے یا تو عماد وسیم کو یا عبرار کو کھلانا ہوگا کیونکہ ریلو کٹے سپنر آپ کے انڈیا کے سامنے نہیں چل سکتے سوری ٹو سے انڈیا کے جتنے بھی بیٹرز ہیں سپنرز کو بہت ہی اچھا ہی یعنی کہ آپ کہیں وہ افتخار سے کروالو وہ سائم سے کروالو وہ کام نہیں ہے ہمیں امپیک سپنر چاہیے ہوں گے انڈیا کے خلاف جہاں تک آپ نے چار فاس بولرز کا ذکر کیا کہ چار فاس بولرز کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے میری خبریں کہہ رہی ہیں کہ ایک کوئی ڈراؤپ ہوگا لیکن ابھی یہاں پہ بھی یہ خبریں چل نہیں ہیں کہ کیا پتہ آپ حارس کو دیکھیں وہ ڈراؤپ ہو جائے یا محمد آمیر کو تو مرحلہ کریں گے نہیں تو حارس اور نصیم شاہ کے درمیان ایک جنگ چل رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے خلاف آپ کو نصیم کی یوٹلیٹی تھوڑی سی زیادہ ہے حارس کی بنسبت لیکن دوستی کس کی زیادہ اچھی ہے تو پھر آریز کھیلے گا آپ یہ کہیں نا آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی ضرورت ہے میں ایک قلب ہے اپرار اکلا چاہیے سپینر بہت ضروری ہے لیکن ریلو کٹا سپینر نہیں چلے گا انڈیا کے اکلا سر جو ریسوسیز ہیں اسی سے جانا ہے اپرار ایز اگڈ سپینر سر اماد وسیمیز اگڈ اناف سپینر کہ وہ 20-25 رنس 30 رنس کے اندر اندر کوٹا کر سکتے ہیں جنرل سپینر جنرل ہوتا ہے جنرل سپینر ہونا چاہیے آپ کے پاس اور پھر بہت بات کر رہے ہیں اگنس انڈیا سپینر ٹھیک رہے گا اپرار کو ایڈ کرنا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے انڈیا تو آپ کا ون ڈیمیشنل اگر اس کو بالل انڈ اٹیک مل گیا چار کے چاروں کو پتہ چلا فاس بولرز ہیں وہ تو آپ کی درگٹ لگا دے گئے درگٹ لگا دیں گے سپینرس کو آپ کا ہونا حضر ہوئی ہے ہے کیونکہ سپینرز پر چانس ہوتا ہے اٹھونے کا اور وکیٹ ٹو وکیٹ اگر آپ بال کریں گے تو ابراہ گرانیٹی سے میں کہہ رہا ہوں کہ شہداب سے تو فار بیٹر بالنگ کر لیں گے ہاں شہداب آج ڈسکیشن سے ہی باہر رہے ہیں چیک کرو سر انہوں نے چالیس رنس بنا دی ہے نا پچیس رنس بنا دی ہے اور ہمیں پتہ بھی ہے ہمیں پتہ بھی ان کو ڈراب کسی نے ایسا بھی کرنا نہیں ہے جب آپ نے تین کیپر ایسے کھلائیں تو شہداب کو ایسے بیٹر کھلا لیں آپ اور دو بول میں کھلا لیں آپ دوسرے یہ بھی آپ اپشن ہے آپ کے پاس اگر ایک چینل سپینر کھلنے چاہیے آپ کو اور کیونکہ نیو یورک کی پیچھے یہاں پر گرپ بھی ہوتا ہے بہت سکنٹ بھی ہو رہا ہے اچھا اگر سائم ایوب کچھ کھلا لیا جاتا ہے آزم خان کے جگہ پر لاسٹ کمنٹ کر دیں اس نین کے سائم سے پھر اوپن کروانی چاہیے دیکھیں سائم کی یوٹیلیٹی تو آپ کو ایسے اوپنر ہی ملے گی چوتھے پہ اب عثمان کا رولہ ہوگا کہ کیا وہ چوتھے پہ اس طرح پرفارم کر سکتے لیکن جو منیجمنٹ انیچی نے سوچ رہی تھی کہ پانچوے نمبر پہ آزم خان کی جگہ سائم ایوب کو کھلائیں گے وہ آل ایڈی ایسے اوپنر تو پرفارم کر نہیں سکتا تو پانچوے نمبر پہ وہ اپنی سلوٹ سے نیچے جا کے کیسے پرفارم کرے گا تو میرا اگر سائم ایوب نے کھیلنا ہے پہلے دو میری دو بات یہی ہے کہ جس طرح امریکہ کے خلاف آپ نے لڑکوں کو کانفیدنس دیا تھا دے نا اس میچ میں بھی کانفیدنس آپ کہہ رہے ہیں وہی لڑکے ہوں اس میچ میں اوپر نیچے آپ سارا کر رہے ہیں لیکن اور جوہ کھیلنا ہے بیسی کیلئے کہ سائم آئے گا تین چار پانچ چکے لگا گیا اس کی واوا ہو جائے گی اور پھر آگے ہم اس کو کیری کریں گے جوا نہیں کھیلنا چاہیے تھا آپ کو بندو کے اوپ کانفیدنس دینا چاہیے تھا بلکل اپشن ہے دیکھیں سائم کا اپشن ہے ایک تو آئی ان کی کورنیشن بڑے اچھی ہے نئے بال پہ اور جو نو لک شورٹ وہ کھیل رہے ہیں تو یہاں پڑھوں کی ضرورت ہوگی کیونکہ جتنے بھی پلیئرز ہیں یہ اٹیک کریں آپ کہہ رہے ہیں کہ سائم کو بھی ایڈ کرنا چاہیے اس کے ساتھ اجازت دیجئے پاکستان اور بھارت کا بڑا مارکہ بڑا ٹاکرہ ہونے کو ہے اس حوالے سے جو بھی انسائٹ سٹوریز تھی حسنین نے اور حسن نے آپ سے شیئر کی اجازت دیجئے اللہ حافظ